ایک چھوٹی سی حدیث ہے دار قتنی کی روایت ہے اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اسی جرم میں یا اس غلطی میں مبتلا ہے اس حدیث میں کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تنزہو من البول کی پیشاب کے چھیٹوں سے بچو پیشاب بدن میں لگنے سے بچو پیشاب بدن میں لگ جائے اس کا چھیٹہ پڑ جائے یا وہ گندگی بدن میں لگے اس سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ کیوں فَإِنَّ عَامَّتَ عَزَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نہیں بچتا ہے پیشاب کے چھیٹوں سے یا اس طرح سے استنجا وغیرہ نہیں کرتا ہے پیشاب کرنے کے بعد اور کھڑا ہو گیا پیشاب کر کے اور وہ قطرہ اس کے بدن میں لگا اور ایسی رہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں قبر کا عام عذاب عام طور پہ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اس جرم کی وجہ سے اس غلطی کی وجہ سے جہاں بہت سارے گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوگا اسی میں ایک بہت بڑی غلطی جو آج مسلمانوں کی اکثریت اسے مبتلا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے یہاں تک کہ آپ عام انسان کو بولو چلو نماز پڑھنے بولتا ساپ نہیں ہوں ساپ پاک نہیں ہوں یہاں پر ایک دو بار ایسا ہوا میں نے دیکھا آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے سنٹر میں آیا ہے اور جب آزان ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ باہر نگل کے کھڑا ہے کہ ابھی وہ ہو جائے تب مسئلہ پوچھوں گا پھر نماز پڑھو پاک نہیں ہوں پاک صاف نہیں ہوں کیوں پاک صاف نہیں ہوں استنجا نہیں کیا پیشاب کر کے اسے پڑھا ہے کتنا بڑا معاملہ ہے ایک مسلم سماج مسلم معاشرہ خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ کہیں بھی کھڑے ہوگے پیشاب کر لیا کہیں بھی اور اس کے بعد استنجا نہیں کیا نبی فرماتے ہیں تنہ زہو بچو اس سے یعنی پیشاب کرنے کے بعد ان قطروں کا بدن میں لگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں نہیں بچے تو عام قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوگا ایک آدمی قبر میں جانے کے بعد ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے گا کتنا قطرناک معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزرے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا یہ نبی کا موجزہ تھا آپ کو سنایا گیا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے کہا اس میں سے ایک جو قبر والا ہے یہ پیشاب کے قطروں سے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے اب آپ بتائیے کتنا اہم معاملہ ہے آج ایک آدمی کے کپڑے پہ چائے گر جائے تو فوراں دھوتا ہے چائے گر جائے تھونا سا ایک قطرہ گر جائے تو اتنا درداشت نہیں ہو اس کو فوراں اٹھ کے جاتا ہے پانی دھوتا ہے پانی نہیں ملا اگر راستے میں کہیں تو فوراں بسلری بھی خرید لیتا ہے بھئی وہ شٹ پہ جو ہے جو ہے یہ گندگی لگ گئے یعنی چائے تبکہ چائے حلال ہے نا حرام تو نہیں ہے اس کے لگ جانے سے آدمی کا بدن تو ناپاک نہیں ہوا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوا لیکن اس کو دھونے کے لئے اتنی فکر ہے اس کو کہ اگر چائے گر جائے تو اس کے لئے کتنی فکر ہے لیکن پیشاب بدن میں لگ رہا ہے اس کی فکر نے یعنی اتنا ناسمجھ مسلمان کہ آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ دونوں میں اہم کون سا ہے کس کا دھونا زیادہ اہم ہے میں نہیں کہتا کہ آدمی وہ نہ دھوئے دھو سکتا ہے لیکن دونوں میں اہم زیادہ کون ہے وہ پیشاب کا کترہ جو اس کے بدن میں لگا ہے پیشاب کر لیا استنجا نہیں کیا یعنی دھویا نہیں یا وہ چائے گر گئی وہ اتنا فکر ہے اس کو اس لئے بچانا چاہیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر میں بچوں کو تعلیم دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بڑے ہوں کہیں بھی رہیں بے غیر پانی کے یا بے غیر صاف کے استنجا ایسے کر کے کپڑا نہیں پہننا چاہیے باقردہ تعلیم دینا چاہیے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مسلم سماج کا ایک بڑا طبقہ آج اس جرم میں مطلع ہے نماز پڑھنے بولو پاک نہیں ہوں ہم بچیں اور لوگوں کو بچائیں اور یہ بہت اہم حدیث ہے کہ قبر میں جانے کے بعد سارا معاملہ کھولے گا قبر میں جانے کے بعد وہاں تو یا تو راحت ہے اور یا تو وہاں عذاب ہے دو ہی چیز ہے اگر ہم اپنی قبر کو راحت کی جگہ بنانا چاہتے ہیں راحت کی منزل بنانا چاہتے ہیں تو ایسے جرم سے بچیں جس کو نبی نے قبر کا عذاب ہونے کا سبب بتایا ہے بچانا چاہیے اپنے آپ کو اللہ دل ہم سب لوگوں کو اسے غلطی سے بچ لے کی توفیق دے اور لوگوں کو بھی اس چیز کو عام کرنے کی توفیق دے کہ لوگ بھی اس سے بچیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمين